اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گی آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسیپی بنا رہے ہیں وہ ہے کیری کا میتھا اچار یا گڑنبا کہہ لیجئے یا مربع کہہ لیجئے جو بھی کہہ لیجئے آپ یہ بہت ہی مزیدار اور لذیذ بنتا ہے اسے آپ روٹی سے پراتے سے کھا سکتے ہیں اور تمام دیکھنے والے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں جتنے بھی ہمارے نئے دیکھنے والے ہیں اچھا اب ہم اپنی ریسیپی کی طرف آ جاتے ہیں اس کی لیے جو ہے تقریبا ہم نے ڈیڑھ کلو کے قریب کیری لی تھی گرمیوں کا سیزن ہے تو کیری جو ہے وہ جو ہر جلدی گل گئی ہے دیکھیں یہ بہت میٹھی والی کیری تھی تو کس لیے میں نے اس کو بوائل نہیں کرا اگر کیری کچھی ملے آپ کو تو ڈیڑھ کلو کیری لے لیں آپ اس میں دو گلاس پانی ڈالیں اس کو جوش دیں اور تقریبا جو ہے اس کو دس سے پندر میٹ پکائیں پھر اس کو آپ چھان لیں چھاننے کے بعد خوش کر لیں خوش کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ یہ ریسیپی شروع کریں گے لیکن ہماری کیرییاں میٹھی تھی اس لیے ہم نے اس کو بوائل نہیں کرا یہ ڈیڑھ کلو تھی اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کی اٹھ لیا ہے یہ میں نے الگ کر لی ہے ساتھ ہی ہم نے ایک چمچہ بھار کے جو ہے وہ کلونجے لی ہے ایک ہی چمچہ ہم نے کٹی مرچے لی ہے اور جو ہے آدھا چمچہ جو ہے ہم نے نمک لیا ہے اور یہ دالچینی کے ٹک لے لیا ہے اچھا دیکھیں ڈیڑھ کلو کے لیے میں نے ایک کلو کے قریب جو ہے گھل لیا اور اسے پانی میں ڈال کے ہم نے جو ہے گھلا لیا ہے اگر آپ کے پاس گھل نہ ہو تو آپ تین پیالے بھر کے چینی لے لیں اور ایک پیالا پانی ڈال کے اسی طریقے سے اس کو جو ہے اتنا بس پانی ڈال کے ایک دو جوزتیں ہمیں شیرہ نہیں بنانا صرف کھولانا ہے چاہے چینی ہو چاہے گوڑو اس طریقے سے جب یہ پانی تیار ہو جائے گا تو اس کو آوالک رکھ لیں آدھا چمچہ جو ہے ہم تیل ڈالیں گے بہت زیادہ تیل نہیں ڈالے گا اس میں اب ہم اس کے اندر جو ہے چاروں چیزوں ڈال دیں گے پھر اس کا سو سوٹے کریں گے اور فورا ہی ہم کیاڑیاں ڈال دیں گے بہت زیادہ بھونڈا نہیں ہے بس ایک منٹی بہت ہے اچھا کہ آپ چاہیں تو مٹھلیاں ڈال دیں دو تین ہمیں ڈال دیں اس میں اچھا کہ یہ گوڑو والا جو پانی ہم یہ ڈال دیں گے اس میں یہ جو ہے اسی میں گل جائیں گے پہلے تیز کریں گے پھر تھوڑا پھر نورما لاش پہ ہم اسے پکائیں گے تاکہ جوش آ جائے اچھا جوش آنے کے پاس ہم نے اس کے نورما لاش کر دیا اسی پہ ہم پکائیں گے اچھا اسے ہم جو ہے 15 سے 20 منٹ تک پکائیں گے اور مدلت پانچ منٹ بعد آپ اسے چلا کے دیکھتے رہیں گے پانچ منٹ کے بعد اور جیسے یہ گاڑا ہوگا پھر ہم بتائیں گے آگے آپ کو کیا کریں ڈالیں گے ڈالیں گے دیکھیں گے اس سے آپ کو بتاتے ہوں آپ اس طریقے سے ڈالیں گے دیکھیں یہ بلکل بھی نہیں آپ اپس میں مل لیں گے اس کا مطلب یہ ہمارا جو ہے مچار میتھا گڑا مربا جو بھی ہے تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے کرنا ہے سرکر اٹھائیں سیکھو اب ہم اس میں تھوڑا چا سرکر شامل کر دیں گے بس 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 بہت ہے بس اپنا ہم اس میں سرکر ڈال دیں گے یہ اس کو خراب نہیں ہونے دے گا اب ہم اسے ٹھنڈا کر لیں گے چولا اپنا بند کر دیتے ہیں یہ ہمارا مزیدار سا کھٹا میٹھا سپائسی سا مربع تیار ہے اور آپ یہ مربع ضرور بنائیے گا یہ کنین آپ کو پسند آئے گا اور آپ بھی کھائیے گا اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیے گا ناشتے میں آپ ضرور پراتے سے کھائیے ڈال سے کھائیے ڈال کے ساتھ روٹی سے کھائیے بس یہ یوں بنائیے چھٹ پڑ بنائیے اور چھٹ پڑی ختم ہو جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارا یہ مربع بنائے گا بس آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے اور شیئر کی اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد دکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ